بادام صحت سے متعلق بہت سے فوائد پیش کرتے ہیں جو انہیں غزائیت سے بھرپور ناشتے کے لیے ایک مقبول انتخاب بناتے ہیں یہاں کچھ اہم فوائد ہیں غزائیت سے بھرپور بادام میں فائبر، پروٹین، صحت مند چکنائی، بیٹامن ای، منج اور مگنیشیم جیسے ضروری غزائی اجزاء ہوتے ہیں دل کی صحت بادام کا باقاعدہ استعمال دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہے بادام میں مونو سچریٹڈ چکنائی، فائبر اور انٹی آکسیڈنٹس کی آلا مقدار LDL اخراب، کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور دل کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے وزن کا انتظام، کلوری سے بھرپور ہونے کے باوجود، بادام اتدار میں کھائے جانے سے وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے روٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی کا ان کا مجموعہ پر پور نتہ کے احساس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور مجموعی طور پر کیلوری کی مقدار کو کم کر سکتا ہے بل شوگر کنٹرول، بادام کا گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے یعنی ان کا بل شوگر کی سطح پر کم سے کم اثر پڑتا ہے بادام کو کھانے آناشتے میں شامل کرنے سے بل شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے اور ٹائپ دوز یا بیتس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دماغی صحت بادام میں موجود وٹامن ای ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے دماغی خلیوں کو آکسیڈیٹیو تناؤں سے بچاتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ علمی کمی کے خطرے کو کم کرتا ہے حدیوں کی صحت بادام کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس کا ایک اچھا ذریعہ ہے یہ سب حدیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے بادام کا باقاعدگی سے استعمال آسٹیو پروسس جیسے حالات کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے جلد کی صحت بادام میں موجود وٹامن ای اور انٹی آکسیڈنٹ سورج سے ہونے والے نقصانات سے بچا کر عمر بڑھنے کی علامات کو کم کر کے اور جلد کی مجموعی صحت کو فروغ دے کر صحت مند جلد میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں حازمہ کی صحت بادام فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ آنٹوں کی باقاعدہ حرکت کو بڑھا کر اور قبض کو روک کر حازمہ کی صحت کو سہارا دیتے ہیں غزائی اجزاء کا جزد بادام میں کچھ مرکبات ہوتے ہیں جو ایک ہی کھانے میں کھائے جانے والے دیگر کھانے سے غزائی اجزاء کے جزب کو بڑھا سکتے ہیں جیسے چربی میں گھلنشیل وٹامن جیسے وٹامنی اس طرح بادام کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے بشمول مکمل بادام بادام کا مکھن بادام کا دودھ اور بادام کا آٹا ان کو متوازن غزا میں شامل کرنا آسان بناتا ہے بادام کو اپنی غزا میں شامل کرنے سے مجموعی صحت اور تندرستی میں مدد مل سکتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ انہیں متوازن غزا کے حصے کے طور پر اور مناسب سائز میں استعمال کیا جائے